موسیقی السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما چینل کیسے ہیں آپ سب تو میری پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ سن لائٹ کس طرح سے ہماری سکن کو ڈیمیج کرتی ہے اور کس طرح سے برن کرتی ہے کس طرح سے ہماری سکن پر ٹیننگ ہوتی ہے سن لائٹ کی وجہ سے اور اس سے بتنا ہم نے کس طرح سے ہے یہ بھی میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سن لائٹ نیچرل سورس ہے ویٹامین ڈی کا اور ویٹامین ڈی جو ہے یہ امپورٹنٹ ویٹامین ہے ہماری ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے تو آج ہم بات کریں گے ویٹامین ڈی کے بینیفیٹس اینڈ سورسز ویٹامین ڈی جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے کس طرح سے فائدے مند ہے اور اس کے جو سن لائٹ کے علاوہ سورسز کون کون سے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینلل پر نیو ہیں تو سبکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور اگر چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویٹیمن ڈی کے بینیفٹس ویٹیمن ڈی ایسینشیل ویٹیمن ہے جو ہماری باڈی کو ریکوائیڈ ہوتا ہے کیلشیم کو ابزورب کرنے کے لیے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیلشیم جو ہے وہ ہماری ہرڈیوں کی ڈیویلپمنٹ کے لیے مضبوطی کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے سو اگر ویٹیمن ڈی ہماری باڈی میں کم ہوگا تو کیلشیم جو ہے اس کی کم مقدار ہماری باڈی ابزورب کرے گی اور ہڈیاں جو ہیں وہ ہماری آہستہ آہستہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی ہڈیوں کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ان کی مضبوطی کے لیے ویٹیمن ڈی جو ہے وہ نیسیسری ہے اس کے بعد آتا ہے جو ایمیون سسٹم اور ہمارا جو ہرمونل سسٹم ہے اس کی بیٹر ورکنگ کے لیے ویٹیمن ڈی نیسیسری ہے ہمارے بلڈ میں شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ہرٹ ہیلپ ہے اس کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے ویٹیمن ڈی میمری کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے ہماری یاداش کو جو ہے وہ مضبوط بناتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے اس کا مین جو بینفٹ ہے یا سب سے بڑا بینفٹ کہلیں وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کو کینسر کے اگینسٹ فائٹ کرنے میں بہت ہیلپل ہے سو ویٹیمن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے اس سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو سکتے ہیں مسل مسل کریمس ہو سکتے ہیں ویکنس ہو سکتے ہیں ہڈیوں جوڑوں میں درد رہ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیپریشن میں رہتے ہیں without any reason then ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو یہ تھے کچھ benefits ویٹیمن ڈی کے اب آتے ہیں اس کے sources کی طرف تو اس کا سب سے پہلا source اور natural source جو ہے وہ sunlight ہے اگر human body 10 سے 15 منٹ تک sunlight میں رہتی ہے تو اس کے لیے اس sunlight سے ملنے والا ویٹیمن ڈی جو ہے وہ enough ہے اس کو ویٹیمن ڈی کی ڈی ڈی ہو سکتی اگر آپ اپنی body کو ڈی 10 سے 15 منٹ تک sunlight میں رکھتے ہیں تو اگر آپ کی body ڈی ڈی پوری نہیں کر رہی ہے ویٹیمن ڈی کو کی صحیح مقدار نہیں مل رہی ہے آپ کی body کو یا آپ کسی ایسی area میں جہاں پر ویٹیمن ڈی سن لیٹ کر لینا مشکل ہے تو آپ فوڈ کے ذریعے سے ویٹیمن ڈی کی ڈی فیشن پورا کر سکتے ہیں یہ میں کچھ ایسے فوڈ ٹاپ لیسٹ میں ہیں جن میں ہائی مقدار میں ویٹیمن ڈی پایا جاتا ہے اگر آپ کی باڈی کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی باڈی ویٹیمن ڈی کی ڈی فیشن کا شکار ہو رہی ہے تو آپ سن لائٹ کے ساتھ ساتھ ان فوڈ کو لینا بھی سٹارٹ کر دیں اگر فوڈ اور سن لائٹ دونوں چیزوں سے آپ کی ویٹیمن ڈی کی کمی نہیں ہو رہی ہے تو آپ پاہ سپلیمن رہ جاتے ہیں پروپر سن لائٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں پروپر فوڈ بھی نہیں لے سکتے ہیں دونوں چیزیں لینے کے بعد بھی آپ کی ویٹیمن دی کی دیفیشنسی پوری نہیں ہو رہی ہے آپ کی وڈی بہت زیادہ ویک ہے تو سپلیمن ہیں آپ سپلیمن کے تھروپ بھی دیفیشنسی کو ایزیلی پورا کر سکتے ہیں مارکٹ میں بہت سارے ایسے جو ہیں فوڈ کے الٹرنیٹ سپلیمن موجود ہیں جن سے آپ کی دی دی ہوتا لیکن ایک مزید بات کہ اگر آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ویٹیمن ڈی کا تو اس سے آپ کو ہر ڈی زیززز ہو سکتی ہیں اور کیڈنیز میں سٹون بننے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں اتنا ہی ویٹیمن ڈی لینا ہے جتنا آپ کی باڈی کو ضرورت ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پر پر پریس کریں سو بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ